اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو اس وقت آپ جی ایس ورل سرچ دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی چھوٹی سی دعا جسے اگر آپ ستر مرتبہ پڑھ لیں تو اس سے پیسو کی تنگی دور ہوتی ہے پیارے دوستو آپ سبھی لوگوں سے دل سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور سب آپ کی نیت سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان تک اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر گھروں میں برکت ختم ہو گئی ہے گھر کے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے کاروبار برباد ہو گیا ہے یا برباد ہو رہا ہے گھر میں گھر کے لوگوں کے پاس میں پیسے ختم ہو رہے ہیں آپ تنگی اور غریبی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ آپ سیدھی سی زبان میں یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچے کہ آپ خود کو اور گھر کے لوگوں کو کھانا کھلا سکیں تو پیارے دوستو ایسی سچویشن میں آپ لوگ کیا کریں گے ایسے حالات میں جب بھی کسی کے اوپر آئیں تو گھبرائیں نہیں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں پیارے دوستو اس کے سامنے اگر سچے دل سے ہاتھ فیلا لیے تو غیب سے ایسی مدد حاصل ہوگی انشاءاللہ آپ خود اور آپ کے گھر والے اور پاس پڑوس کے سب لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اسے اتنا کہاں سے مل رہا ہے یقین مانیے آپ پر شک کرنے لگیں گے کہ اس نے ضرور کوئی غلط کام شروع کر دیا ہے کہاں سے اتنا لا رہا ہے اتنا کیا کر رہا ہے ترہ ترہ کی باتیں کریں گے لیکن وہے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ بندہ مومن اللہ کے سامنے صدق دل سے ہاتھ فیلاتا ہے اور یہ چھوٹی سی دعا پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے پیارے دوستو یہ اس دعا کی شان ہے اس دعا کی برکت ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ لوگوں کی تنگی دور ہوتی ہے پیارے دوستو آئیے اب آپ لوگ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے سب سے پہلے آپ لوگ وقت جان لیجئے کس وقت میں آپ کو پڑھنا ہے تو پیارے دوستو آپ لوگوں کو اس دعا کو فضل کی سنت اور فرض کے درمیان یعنی کے بیچ میں پڑھنا ہے آپ لوگ سنت ادا کرنے کے بعد بیٹھ جائیں اس کے بعد اس دعا کو ستر مرتبہ پڑھ لیں فرض نماز سے پہلے پہلے پڑھ لیں دعا کونسی ہے پیارے دوستو آپ لوگ دیکھ لیجئے آپ کی سکرین پر دکھائی جا رہی ہے سبحان اللہ ووہ حمدہی سبحان اللہ العظیم ووہ حمدہی استغفراللہ ایک بار اور پیارے دوستو اس کو سن لیجئے اور دیکھ بھی لیجئے سبحان اللہ ووہ حمدہی سبحان اللہ العظیم ووہ حمدہی استغفراللہ پیارے دوستو آپ لوگ اس کو ستر مرتبہ پڑھ لیں اب پیارے دوستو کچھ لوگ یہ سوال کریں گے کیا ہم اس کے آگے پیچھے درود پڑھ سکتے ہیں تو پیارے دوستو اب آپ یہ خود دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ درود پڑھ سکتے ہیں تو ایک ایک مرتبہ یا تین تین مرتبہ درود پڑھ لیں درود پڑھنا بہتر ہے ابزل ہے پیارے دوستو یہ دعا کوئی عام دعا نہیں ہے یہ دعا فرشتوں کی تصویح ہے اسی تصویح سے ہمیں جو ہے روزی روٹی ملتی ہے یہ دعا اتنی طاقتبر ہے اتنی پاورفل ہے کہ اگر روزی میں تنگی ہو تو عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ فضل کی سنت اور فرض کے درمیان ستر مرتبہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ لے تو پیارے دوستو بس یہی چھوٹی سی دعا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر حاضر خدمت ہوئے تھے امید کرتے ہیں آپ کو سب کچھ ٹھیک سے سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی اگر کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام مسلمانوں میں شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ